کیریٹ کالیج پنجگور میں یوم والدین کی مناسبت سے ایک پروکار تقریب کا انعقاد کیا گیا جس کے مہمان خاص آئی جی ایف سی ساؤت بلوچستان میجر جنرل سعید احمد ناغرہ تھے تقریب میں ظلہ انتظامیہ اہم سیاسی شخصیات سماجی کارکنان اور سوبہ بر کے کیریٹز کے والدین کی ایک بہت بڑی تعداد نے شکت کی مہمان خصوصے کے آمد پر طلبہ کے چاک و چوبت دستینے نے انہیں گارڈ آف آنر پیش کیا کالیج میں طلبہ کی جانب سے تیار کیے گئے سائنس اور آرٹس کے مختلف پروگرامز کو دکھایا گیا اور طلبہ کی کاوشوں کو سراہا گیا پیڑوینیوں میں مہمان خاص کی آمد پر تقریب کا بقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک سے کیا گیا مارچ کا آغاز ہوتے ہی نشاندار اور پائلٹ پارٹی اپنے اپنے مقامات پر پہنچے اور پچھم پارٹی نے بہترین کارکتگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے حاضرین سے دعد وزول کی مہمان خاص کو کالیج پرنسپل کرنل تاہر فاروق ڈوگر نے ہاؤسز کا معاینہ کروایا طلبہ نے جلدی چل سے سلامی چل کی کاروائی کرتے ہی مارچ مکمل کی بعد میں طلبہ نے کالر پی ٹی ڈسپلے میں خوبصورت رنگوں سے حاضرین کو محضوظ کیا انامڈ کومٹ کے طلبہ نے ماشل آرٹ، کنگ فو، کراٹے، تائیکوانڈو، ویشو اغیرہ کے بہترین ٹیکنیکز کا مظاہرہ کیا کالیج کے پرنسپل کرنل تاہر فاروق ڈوگر نے سالانہ ریپورٹ پیش کیا تقریب کے دوران سالانہ تعلیمی دورانیاں میں نمائی کارکردی کی دکھانے والے طلبہ میں اعزازات تقسیم کیے گئے اس دوران مہمان خاص نے شرکہ سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ کیرٹ کالیج پنجگور نہ صرف ایک تعلیمی ادارہ ہے بلکہ انسان سازی کا ایک مرکز ہے انہوں نے کہا کہ اس تعلیمی ادارے کا تعلیمی میدان میں پہلے سے ہی چرچہ ہے لیکن ان کے غیر نسابی سرگرمیوں نے انہیں ملک کے عالی ستائی قومی اداروں کی صفح میں لاکر کھڑا کر دیا ہے طلبہ سے مخاطب ہو کر انہوں نے کہا کہ آپ میں ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں شوق اور جذبہ محنت جر رکھیں کیونکہ قوم کا مستقبل آپ سے وابستہ ہے کہ ایک تعلیمی آفتہ بلوچستان ہی ہماری کامیابی کا زامن ہے انہوں نے اس موقع پر کیرٹس کے والدین سے کہا کہ آپ لوگ خوش قسمت ہیں کہ آپ کے بچوں کو ایس جیسا خوبصورت تعلیمی ماحول ملا آخر میں انہوں نے کہا کہ آپ کی حب الوطنی جذبہ اور لگن کو دے کر بجا طور پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ دن دور نہیں کہ قوم کے یہ سبوت پین الاقوامی سطح پر وطن عزیز کا نام روشن کھریں گے موسیقی